بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز برے سگیر پاکستان ہندوستان کے لاکھوں افراد کے لیے یہ انتہائی حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ آج سے ساڑھے پانچ تہائی قبل کلکتہ ہندوستان سے لندن تک دنیا کی طویل ترین مسافر بس سروس چلتی تھی جو آغاز سے اختتام تک پچاس یومکار سفر کرتی تھی اس حیرت انگیز ویڈیو کی تفصیلات ابھی جاری ہیں آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نسان کو دباؤ دیں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے لائک کا بٹن پریس کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند نہ آئے تو کمنٹ بوک میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں حیرت انگیز سفرنامہ کی تفصیلات کے مطابق مذکورہ بس سروس لندن کے ایک شخص البرٹ نے پندرہ اپریل انیس سن ستاون اسوی کو لندن سے شروع کی فی مسافر کرایا اس وقت کے پچاسی پاؤنڈ رکھا گیا بس سروس کا نام بھی البرٹ ٹورز رکھا گیا تھا بس سروس کا مشموع سفر 32,679 کلومیٹر پر محیط تھا اور وہ بس پچاس جوم میں لندن سے کلکتہ پہنچتی مذکورہ بس انگلینڈ، بیلجیا، آسٹریہ، یعبو سلاویہ، ترکی استمبول، کابل افغانستان، مشہد ایران، براستہ بلوچستان، پھر لاہور پاکستان، امرتسل، آگرہ، نئی دہلی اور پھر کلکتہ پہنچتی تھی بس کے اندر پڑھنے کی سہولت، نیت کے لیے بیڈ، فین اپریٹڈ ہیٹر اور مکمل سامان کے ساتھ تیچن موجود تھا اگر راستے میں کوئی پارٹی بس میں ہی کرنی ہوتی تو میوزک سسٹم بھی فراہم کر دیا جاتا تھا خریداری یعنی شوپن کی سہولت تہران، سیلز برق، کابل، استمبول اور ویانہ میں دی جاتی تھی کچھ ہرستے بعد یہ سروس ایک حادثے کی وجہ سے بند ہو گئی کیونکہ بس ناقابل استعمال ہو گئی تھی اس وجہ سے کوئیٹا لگ پاس تا تفتان روڈ کو لندن روڈ کہا جاتا ہے اور ایک پرانی تصویر جس میں کچھ انگریز میم کو لگ پاس پر کھڑی بس کے ساتھ تصویر کھیجتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ایک بورڈ جس پر لندن، ایران اور ترکی کا فاصلہ بھی لکھا ہوا ہے حقیقت کی آواز کے موسس دوستوں کو حقیقت کی آواز کی طرف سے اللہ حافظ حقیقت کی آواز کے موسس دوستوں کو حقیقت کی آواز کی طرف سے اللہ حافظ